عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق الرحمن ہرس کو سومب دیئے گئے عوضہ صدارت سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن کا پہلی مرتبہ جمعہ کے روز معمول کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا کولونوسکوپی ٹیسٹ کے لیے انہیں تھوڑی دیر کے لیے بہوش کیا گیا اس دوران ستاون سالہ نائب صدر کیملہ ہرس کو پچاسی منٹ کے لیے مکمل صدارتی اختیارات سومب دیئے گئے جس کے بعد وہ امریکہ کی پہلی قائم مقام صدر بن گئی اس دوران ان کے پاس امریکی فوج اور جوہری ہتھیاروں کا کنٹرول بھی رہا امریکی وزیر دفاع کا عرب خلیجی ریاستوں سے تجزید وفا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹرن نے بحرین منقضہ سالانہ مانامہ ڈائلوگ کے سسلے میں تقریب میں اپنے خطاب میں اس عظم کا اظہار کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھا جائے گا امریکی وزیر دفاع نے ہفتے کے روز اپنے اس خطاب میں علاقائی اور بین الاقوامی دونوں صدا پر اس وقت تشویش کا باعث بنے ہوئے چیدہ چیدہ مسائل کے بارے میں امریکی موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی امریکہ کے اعلیٰ دفاعی اہلکار کا کہنا تھا تہران کو جوہری اتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے گا اور مشرق وستہ میں خودکش ڈرون کے خطرناک استعمال کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا لائی ڈاسٹن کی طرف سے ان ازائم کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ایران کے ساتھ عالمی ایٹمی معاہدے کے تاتل شدہ مذاکرات کا بحال نہ ہو سکنا باعث تشویش بنتا جا رہا ہے کراچی کی کچھی عبادی میں آتش زدگی سو جھگیاں خاکستر ہفتے کو کراچی کی ایک کچھی عبادی میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں سو جھگیاں جل کر خاکستر ہو گئیں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کراچی کے علاقے تین ہٹی کے نوا میں لیاری ندی کے ایک پل کے نیچے پیش آیا آتش زدگی کے بعد فائر بیڈگیٹ کے دس ٹرکوں نے آگ بھجانے کی کاروائی میں حصہ لیا مقامی حکام کے مطابق جگیوں میں مقیم لوگ سردی کے موسم میں آگ کے ذریعے ہیٹنگ کی کوشش کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر اسی دوران آگ لگی اس واقعے میں کسی شخص کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے پولینڈ میں داخل ہونے کی کئی کوششیں ناکام بنا دی گئیں پولینڈ اور بیلا روس کی سرد پر ہزاروں غیر ملکی مہاجرین یورپین یونین میں داخل ہونے کی کوشش میں ہیں پولستانی سیکیورٹی گارڈز ان مہاجرین کے مختلف گروپوں کی سرد عبور کرنے کی کوششوں کو ابھی تک ناکام بنانے میں کامیاب رہے ہیں پولینڈ اور بیلا روس کی سرد پر جمع ہزاروں مہاجرین میں یورپین یونین میں داخل ہونے کی کوشش اب شدید ہونے لگی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ان مہاجرین کی ایسی تمام کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ پولینڈ کے سیکورٹی اہلکار سردی نگرانی سخت کیے ہوئے ہیں نقد رقم اس وقت افغانستان کی سب سے بڑی ضرورت ریڈ کراس انسانی بہران کے شکار افغانستان میں اس وقت بینک خاتوں کے ذریعے تنخواہیں منتقل کرنے کا کوئی نظام نہیں پایا جاتا ایسے میں وہاں سرگرم بینل اقوامی امدادی تنظیمیں اپنے کارکنوں کو تنخواہیں دینے کے لیے راستے تلاش کر رہی ہیں بینل اقوامی ریڈ کراس کمیٹی آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ ایک طرف افغانستان اس وقت انسانی بہران سے دوچار ہے دوسری طرف امدادی تنظیموں کو اپنے کارکنوں مثلا ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر اہلکاروں کو تنخواہیں ادا کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ وہاں بینک خاتوں میں تنخواہیں منتقل کرنے کا فی الحال کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے آئی سی آر سی کے صدر پیٹر ماور نے خبرسان ایجنسی اسوسییٹر پریس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا افغانستان میں اصل مسئلہ بھوک کا نہیں ہے اصل مسئلہ سماجی خدمات سے وابستہ افراد کو ان کی تنخواہیں ادا کرنے کا ہے کیونکہ وہاں نقد رقم کی کمی ہے انہوں نے مزید کہا ہمیں یہ نہیں بھولا چاہیے کہ بیشر ڈاکٹرز نرسیں آبی نظام اور بجلی کی فرامی کے نظام سے وابستہ افراد وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی کام کر رہے تھے تبدیلی قیادت کی ہوئی ہے ان کام کرنے والے افراد کی نہیں لبنان ثابت کرے حضب اللہ اپنے کردار میں تبدیلی لانے کو تیار ہے بحرینی وزیر خارجہ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے لبنان کو خلیجی عرب ممالک سے پیدا ہونے والے صفاتی تنازع کے خاتمے کے لیے ایک نئی شرط پیش کی اور کہا ہے کہ اس نننے ملک کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا حضب اللہ اپنے کردار میں تبدیلی لانے کو تیار ہے وزیر خارجہ الزیانی نے منامہ میں منقضہ سیکیورٹی فورم میں ہفتے کے روز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک مرتبہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضب اللہ اپنے طور طریقے کو تبدیل کر رہی ہے تو ہم لبنان کی جانب مدد کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں اور مستقبل میں مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں لیبیا سپیکر پارلیمان اکیلہ سالے نے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے لیبیا کے مشرقی علاقے میں قائم مقام پارلیمان کے سپیکر اکیلہ سالے نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ہیں انہوں نے لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں ہفتے کے روز ہائی الیکشن کمیشن کے صدر دفتر میں جمہوریہ لیبیا کے صدر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کے لیے مطلوبہ دساوز جمع کرائی ہیں اکیلہ سالے سے پہلے سابق مطلوبہ الانان صدر کرنل مومر قضافی کے صاحب زادے سیف الاسلام قضافی اور لیبی قومی فوج ایل این اے کے سربراہ جنرل خلیفہ ہفتر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات جمع کر آ چکے ہیں مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے